ہاں سنو وہ رفیق صاحب سے کہنا ہے کہ بھی اپنے کمرے میں نہیں آئے میری ایک میٹنگ ہے میرے گیسٹ آ رہے آئیے کہاں رہے گی تھی آپ ملیہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں چوبیس سال سے تو انتظار نہیں کر رہے آپ دیکھیں پریز یہ دنس کرنے کا وقت نہیں ہے میں بہت پریشان ہوں تم نے یہ پریشانی خود خریدی ہے کیوں میں سلسل جھوٹ بولتے جا رہے ہوں ٹھیک ہے میں نے ریسوانہ سے شادی کی تھی اور اس بات کا اطراف میں نہیں کر پایا میں نے یہ بات اپنی فیملی اور اپنی بیوی سے چھپا کے رکھی لیکن لیکن میری فیملی اب سیٹلڈ ہے اس میں مہر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کتنے کمزرف انسان ہوں تو خود کو پارسہ ثابت کرنے کے لئے اپنی بیٹی کو در پتر کر دو گئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے میں تو ریسوانہ سے شادی کر کے واپس چلا گیا تھا لندن میں صرف واپس آیا تو ریسوانہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا لیکن اب تو تمہیں سب کچھ پتہ ہے اب تو اطراف کر لو وکار نہیں یہ میں کبھی نہیں کر سکتا تو پھر مجھے یہاں کیوں بولایا دوبارہ دھمکی دینے کے لئے نہیں 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 میں تو صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ پلیس اس ایشو کو سنبھال لیں آپ دیکھیں یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں مہن نے کوئی لاوار سے ہماری زندگی نہیں گزاری ہے پھر بھی پھر بھی اگر وہ چاہے تو میں اسے کمپنسیشن دینے کو تیار ہوں اس کی دس نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں وہ صرف یہ کہہ دے سب کو کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں یہ سب کچھ محض مسرڈر سٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا ہے احمل اگر آپ نہیں ہیں تو کس بات کا کمپنسیشن دے رہے ہیں آخر کیا گیلٹ ہے میں نے دیلیو پھر بھی کہ آپ پیر اپناپ ہیں احمل احمل میری بات سنو احمل وہ تمہاری بات سن کرے گیا ڈر رہے تھے نا اطراف کرنے سے اب تمہارا ہی بیٹا تمہارے اطراف کا گواہ بن گیا بہت لوگوں کے دل دکھائیں تم نے بکا رہے ہیں آپ اپنی بربادی کی تیاری کر لو موسیقی 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 موسیقی